سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ون سکسٹین آشوریوں کا عظیم الشان بادشاہ شلمہ نصر اپنی لشکر کے ساتھ بڑی برقرفتاری سے پیش قدمی کرتا ہوا دریائے دجلہ اور فرات کے دو آبا میں اس جگہ آیا جہاں اس کے دشمنوں کا متحدہ لشکر پڑاو کیے ہوئے تھا اس متحدہ لشکر کی مجموعی تعداد شلمہ نصر کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی بہرحال شلمہ نصر اپنے لشکر کو لے کر دشمنوں کے سامنے خیمہ زن ہوا ایک رات اس نے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا دوسرے روز وہ وقت ضائع کیے بغیر دشمنوں کے سامنے صف آرہ ہوا دریائے فرات اور دجلہ کے دو آبا میں ہولناک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں شلمہ نصر نے اپنے متحدہ دشمنوں کو بدترین شکست دی اس جنگ میں شلمہ نصر کے ساتھ یوناف حیتیوں کی بیٹی اور یوناف کی بیوی ریمل اور بیوسا نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا شکست اٹھانے کے بعد جب متحدہ دشمن بھاگ کھڑا ہوا تو شلمہ نصر نے دو آبا کے بیچوں بیچ دشمنوں کا تاقب کیا اور دور دور تک ان کے پیچھے سواروں کو بھگاتا ہوا انہیں مارتا اور کاٹتا ہوا چلا گیا تھا یوں آشوریوں کے مقابلے میں ہیتیوں کے بادشاہ بنی اسرائیل کی دونوں حکومتوں دمشق اور حمس کے بادشاہوں کے علاوہ دیگر چھوٹے حکمرانوں کو بھی بترین شکست کا سامنا اٹھانا پڑا تھا پھر وہ اپنے اپنے بچے کچھ لشکر کو لے کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گئے تھی جبکہ شلمہ نصر نے دور دور تک دشمنوں کا تاقب کرنے کے بعد پھر اپنے لشکر کے ساتھ واپسی اختیار کی اور اس جگہ اس نے چند دنوں تک پڑاؤ کر لیا تھا جہاں پر اس کی دشمنوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی عارب اور نبیتہ نے ابھی تک سامریہ شہر کی ایک سرائے میں ہی قیام کر رکھا تھا ایک روز وہ دونوں میان بیوی اپنے کمرے میں بٹھے ہوئے تھی کہ عزازیل ان کے پاس آیا وہ دونوں اس کا احترام کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھی وہ دونوں اس موقع پر عزازیل سے کچھ کہنا ہی چاہتے تھی پر کچھ کہنا سکی اس لیے کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ عزازیل اس روز خلاف معمول بڑا سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا پھر عزازیل نے ہی بولنے میں پہل گی اور عارب اور نبیتہ کو مخطب کر کے کہنے لگا سنو میرے ساتھیوں تم دونوں اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور میرے ساتھ آؤ عزازیل کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے عارب اور نبیتہ فوراً اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائی اور عزازیل کے ساتھ ہو لئے تھے عزازیل کی رہنمائی میں عارب اور نبیتہ سامیریہ سے باہر کوہستانی سلسلے میں ایک غار کے سامنے نمدار ہوئے اور دونوں چپچاب عزازیل کے سامنے کھڑے ہو گئے آج وہ دونوں عزازیل کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر خوفزدہ دکھائی دے رہے تھی غار کے دہانے پر عزازیل کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے عارب اور نبیتہ نے اندازہ لگا لیا کہ اس موقع پر وہ عزازیل جو ان سے خوشگوار لہجے میں بات کرتا تھا ایک سر بدل کر رہ گیا تھا اس کی آنکھوں کے اندر اس لمحے ریت کے توفان خارزاروں کے بگولے اور علم پسندی کے جھونکے چل رہے تھے عزازیل ان دونوں کو اس وقت ان گدھوں کی خونی چونچ کی طرح دکھائی دے رہا تھا جو موت کے پچھاڑے جسموں پر منڈلاتے رہتے ہیں اپنی چڑھی ہوئی دیوریوں اور اینٹھی ہوئی گردن کے ساتھ عزازیل اس غار کے سامنے انہیں جہنم سے بھی زیادہ آتشناک دکھائی دے رہا تھا اس کے بعد عزازیل کی حالت مزید تیزی سے بدلنے لگی وہ بکھرے تند دھاروں تشدد اور تباہکاریوں وقت کی بترین جبر اور اندے کی تقریب اور قطع و برید میں تبدیل ہونے لگا تھا کہ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے عارب اور نبیتہ کی روحیں تک مسترب و بے قرار ہو گئی تھی اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس غار کے سامنے آج عزازیل ان کی پستی اور بلندی کو برابر کر کے رکھ دے گا عارب اور نبیتہ ابھی عزازیل کی اس نئی اور بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ عزازیل کی کڑکتی ہوئی آواز ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی تم دونوں میان بیوی اس غار میں داخل ہو جاؤ جو تمہاری پیٹ پیچھے دکھائی دے رہی ہے عزازیل کا یہ حکم پا کر ایک بار بڑے غور سے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا وہ عزازیل کے اس حکم پر چونک سے پڑے تھی اتنے میں عزازیل کی آواز انہیں پھر سنائی دی وہ پہلے کی نسبت زیادہ کڑکتی ہوئی آواز میں ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے تم سے یہ کہا ہی کہ تم دونوں میان بیوی اپنی پشت پر کوہستانی غار میں داخل ہو جاؤ عزازیل کا لبو لہجہ ایسا بھیانک اور خاردار تھا کہ عارب اور نبیتہ چپ چاپ اس غار میں داخل ہو گئے اور تھوڑا سا آگے جا کر وہ دونوں عزازیل کے حکم پر پہلو با پہلو لائٹ گئے ان کے پیچھے پیچھے عزازیل بھی آگے بڑھا اور غار کے موں کے قریب وہ رک گیا تھا عزازیل نے جب دیکھا کہ عارب اور نبیتہ دونوں میان بیوی اس کے حکم کے مطابق غار کے اندر لائٹ گئے ہیں تو اس نے اپنے کام کی ابتدا کی اس نے اپنا موں کھولا اور پورے زور سے اس نے غار کے اندر اپنی سانسیں پھینکنا شروع کی دیکھتے ہی دیکھتے غار کے اندر ایک ایسا سما برپا ہوا کی عزازیل کی سانسوں کے باعث غار کے اندر تیزی کے ساتھ آگ بھرنا شروع ہو گئی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس آگ نے غار کی بلندی اور پستی کو دھانپنا شروع کر دیا تھا ایسا لگتا تھا کہ عزازیل کی ہر سانس شولوں کی زبان بن کر رہ گئی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے موں سے نکلتی ہوئی آگ اس غار کی کوک کو بھرنے لگی تھی اس تیزی سے پھیلتی ہوئی آگ کے باعث عارب اور نبیتہ پچھلی رات میں بلند ہوتی چیخوں توفانوں کے شور اور بڑی حیجان انگیزی میں عزازیل کو مدد کے لیے پکارنے لگے تھی وہ بار بار چیخ چلہ رہے تھی پر عزازیل پر ان کی چیخوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا عزازیل اس موقع پر بے انت بھوروں کے رقص جیسی بہیسی اور بے پروائی سے اپنے کام میں مصروف رہا اس موقع پر اس پر کمال حیوانی قیفیت تاری تھی وہ وقت کی گردش میں پرسکون سمندر سوگ کے اسا اور فطرت کے کسی باغی کی طرح کھڑا ہوا تھا اور سانسیں پھونک پھونک کر اس غار میں آگ کا لمحہ بلمحہ اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا جبکہ دوسری طرف عارب اور نبیتہ اسی طرح چیخ چلا کر اسے مدد کے لیے پکار رہے تھی پر عزازیل ان کی اس چیخوں پکار سے پھر اس غار کے اندر عزازیل نے اپنی سانسیں پھونکنی بند کر دی اور وہ خود بھی تیزی سے آگے بڑھا اور غار کے اندر پھائیلی ہوئی اس آگ میں داخل ہو گیا سامریہ شہر سے باہر کوہستانی سلسلے کے اس غار میں عزازیل تھوڑی دیر تک آگ کے اندر کسی انجانے کام میں مصروف رہا پھر آہستہ آہستہ وہ آگ جو اس نے غار کے اندر بھر دی تھی وہ چھٹنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ وہ غار اس آگ سے خالی ہو کر اپنی پہلی حالت میں آ گئی تھی عارب اور نبیتہ اسی طرح پہلو با پہلو اس غار کے اندر لیٹے ہوئے تھی اور آگ کے غائب ہو جانے کے بعد اب انہوں نے دیکھا کہ عزازیل ان کے سامنے کھڑا اپنی بدلی ہوئی قیفیت کے ساتھ مذکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہا تھا عارب اور نبیتہ نے جب دیکھا کہ عزازیل کے چہرے سے وہ خونخواری غائب ہو چکی ہے جو تھوڑی دیر پہلے تک اس کے چہرے پر جو فطرت پھیلی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کے اندر جو خونی چمک تھی وہ اب نہیں رہی تب عارب نے اسے مخاطب کرنے کی جورت کرتے ہوئے کہنا شروع کیا اے میرے آقا کیا معاملہ تھا آپ نے ہم دونوں میان بیوی کو اس غار میں لٹا کر اس کی اندر یہ کیسی اور کس قسم کی آگ بھر دی تھی جس سے ہم دونوں کو انتہاد درجے کی عزیت اٹھانا پڑی ہماری حالت آگ سے بھری ہوئی اس غار کے اندر ایسی ہو گئی تھی جیسے ویران گھونسلوں کی ہو جاتی ہے اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے جیسے ہماری ہستیاں اور ہماری روحیں دونوں ہی جل کر رہ جائیں گی اور اے آقا اس آگ نے ہمیں عزیت دی لیکن اس نے ہمیں جلا کر خاکستر نہیں کیا اے آقا یہ کیسی آگ تھی جو آپ نے اس غار میں بھر دی تھی عارب کے ان سوالات پر عزاز المسکراتے ہوئے کہنے لگا سنو میرے رفیقو ایک ساہرانہ رسم تھی جو میں نے تم دونوں کے لیے ادا کی ہے اب تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر حیرت قدے کا عالم نہیں رہا غار کا یہ اندرونی حصہ پہلے کی طرح پرسکون ہے تم کسی طرح کی عذیت بھی محسوس نہیں کر رہے اس پر نبیتا نے بیچ میں بولتے ہوئے پوچھا اے آقا یہ کیسی ساہرانہ رسم تھی اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس پر عزازل پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا اس ساہرانہ رسم کے بعد میں نے تم دونوں کی خوشگوار بہار سے وحشت کی پتھ جڑ میں تبدیل کر دیا ہے سنو دوسرے الفاظ میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے تمہیں معمولی دھات کے کندن بنا کر رکھ دیا ہے اور تمہارے پاس پہلے کی نسبت زیادہ سری قوتیں ہو گئی ہیں جنہیں تم استعمال کر کے کسی نہ کسی موقع پر یوناف اور بیوصا پر عبور اور کامیابی حاصل کر سکو گی اب تم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو اور جو کچھ تمہیں اس ساہرانہ رسم سے حاصل ہوا ہی میں اس غار کے اندر تمہیں اس کا تجربہ بھی کرواتا ہوں عزازل کا یہ حکوم پا کر عارب اور نبیتہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ عزازل اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا سنو میرے دونوں رفیقوں اس ساہرانہ رسم کے بعد جس چیز یا جس شخص کو بھی تم ختم کرنے کا ارادہ کرو گی اپنے ذہن میں وہ ارادہ رکھ کر اور تم اس پر اپنی نگاہیں ڈال دینا تم دیکھو گی کہ ایسا کرتے ہی تمہاری آنکھیں پہلے وقت کے کالے سامپوں کی طرح ہو جائیں گی اس کے بعد فوراں ہی تمہاری آنکھیں افق کی لالی کی طرح چمکنے لگیں گی اور ان سے ایسی شوائیں نمودار ہوں گی کہ وہ شوائیں اس چیز کو یا اس شخص کو جس پر بھی تم نے اپنی نگاہ گارڈ رکھی ہوگی پاش پاش کر کے رکھ دے گی عزازل کے اس انکشاف پر اور ایک اور نئی قوت عطا ہونے پر نبیتہ اور عارب بہت خوش دکھائی دینے لگے تھی عزازل نے مزید کہتے ہی بھی کہا تم دونوں میرے ساتھ آؤ عارب اور نبیتہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیے تھی عزازل انہیں لے کر غار سے باہر نکلا اور ایک بڑی چٹان کے پاس آ کر کھڑا ہوا پھر عزازل نے عارب کو مخطب کرتے ہی بھی کہا سنو عارب تم اپنی نگاہیں اس چٹان پر گار دو اور دل میں یہ احساس لاؤ کہ تم اس چٹان کو پاش پاش کرنا چاہتے ہو پھر دیکھو نیا انقلاب نموتار ہوتا ہے سنو نبیتہ تم اس کی بدلتی ہوئی آنکھوں کو غور سے دیکھنا کیونکہ ایسا ہی انقلاب تمہاری آنکھوں میں بھی نموتار ہوگا عزازل کے کہنے پر عارب نے اپنی نگاہیں اس چٹان پر گار دی اور جلدی اس کی آنکھوں کے اندر کی سفیدی بلکل جاتی رہی اور اس کی آنکھیں بلکل تاریخ اور سیاہ ہو کر رہ گئیں اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کے اندر لالی جھانکنی لگی یہاں تک کہ خوب پھیلے شفق کی طرح اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں پھر اس کی آنکھوں کے اندر سے ایسی شوائیں نکلیں جنہوں نے اس چٹان کو ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر دیا تھا اور اس موقع پر عزازل نے پھر بولتے ہوئے کہا اے عارب تم اب اپنے ذہن میں اس عمل کو ختم کرنے کا ارادہ کرو جو ہی عارب نے ایسا کیا اس کی آنکھیں اپنی معمول پر آ گئی تھی اس کے بعد عزازل نے ایسا ہی تجربہ نبیتہ سے بھی کروایا اور وہ بھی عارب کی طرح کامیاب رہی ایک نئی قوت ملنے پر عارب اور نبیتہ بے حد پر سکون دکھائی دے رہے تھی ان تجربات کے بعد عزازل نے ان دونوں کو مخطب کر کے کہا سنو عارب اور نبیتہ اب ہم تینوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاکر سامریہ کی طرف جائیں گی وہاں جو تمہاری ضروریات کی چیزیں ہیں وہ تم سنبھالنا اور تم دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے دو آبے کی طرح کوچ کر جانا وہاں آشوریوں کا بادشاہ شلمہ نصر لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہی شلمہ نصر نے اپنے متحدہ دشمن کو شکست دینے کے بعد وہاں قیام کر رکھا ہی یوناف اور بےوسا بھی اس لشکر میں شامل ہیں اور ہاں یوناف نے ہتیوں کی شہزادی رمل کے ساتھ شادی کر رکھی ہے تم دونوں اس نئی اور انوکی طاقت کو لے کر یوناف اور بےوسا پر وارد ہو جانا اور انہیں ایک نئی عذیت میں ڈالنے کی کوشش کرنا یوناف اور بےوسا کا تم دونوں خاتمہ تو نہیں کر سکتے پر اس نئی قوت کو استعمال کر کے تم ان دونوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہو تم دونوں کو ان کی سرے قوتوں پر غلبہ اور فوقیت بھی حاصل ہو سکتی ہے اس کے بعد عزازی العارب اور نبیتہ کے ساتھ حرکت میں آیا اور پھر وہ سامریہ کی طرف کوچ کر گئے تھے آشوریوں کا بادشاہ شلمہ نصر دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے دو آبامی اس جگہ اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا جہاں اس نے اپنے متحدہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کی تھی ایک روز ہتیوں کی شہزادی اور یوناف کی بیوی رمل یوناف کے خیمے میں بلٹھی ہوئی تھی جبکہ یوناف اور بےوسا رات کے اس وقت شلمہ نصر کے لشکر میں گھومتے ہوئے اس جگہ آرکی جہاں لشکر کے اندر پہرہ دینے والے آشوری سپاہیوں نے آگ کا ایک بہت بڑا علاؤ روشن کر رکھا تھا اس وقت سردی اپنے اروج پر تھی اور رات آدھی سے کچھ کم ہی گزری تھی رات کے اس سناٹے کا عالم تھا اور آگ کے علاؤ کے پاس پہرہ دینے والے لشکری اپنے ایک داستانگو سے پرانی کہانیاں اور قصے سن کر وقت گزار رہے تھے یوناف اور بیوسا جب اس جگہ آئی جہاں لوگ داستانگو کے اردگیرد بلٹھی انہماک سے اس سے داستان سن رہے تھے تو یوناف اور بیوسا نے دیکھا وہ داستانگو وہی تھا جس سے ان دونوں کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ پہلی بار نینوہ شہر میں داخل ہوئے تھے اور اس داستانگو سے انہوں نے نینوہ شہر کی شرقی دروازے پر نصف بھتوں کے متعلق معلومات فراہم کی تھی یوناف اور بیوسا بھی داستانگو کے اردگیرد بیٹھے لشکریوں میں بیٹھ کر اس داستانگو سے قصے اور کہانیاں سننے لگے تھی جنہیں وہ مزے مزے سی اور پہلو بدل بدل کر اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ کو آگ پر پھائلا کر سناتا جا رہا تھا وہ داستانگو جب خاموش ہوا تب یوناف نے اسے مخاطب کر کے کہا اے مہربان داستانگو تم مجھے اچھی طرح پہچانتے ہو کچھ عرصہ قبل میری تمہارے ساتھ اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب میں نینوہ شہر میں داخل ہوا تھا اور اب تم جانتے ہو میں حیتیوں کی شہزادی رمل سے شادی کرنے کے بعد تمہارے بادشاہ شلمان اصر کے لشکر میں باقیدہ طور پر شامل ہو چکا ہوں اس پر داستانگو بڑی انکساری سے کہنے لگا اے یوناف میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے اس بات پر بھی فقر ہے کہ تم نے اس جنگ میں بہترین انداز میں حصہ لے کر اپنے آپ کو ہمارے بادشاہ شلمان اصر کی ہمدردی کا مرکز بنا لیا ہے یوناف پھر کہنے لگا اے میرے مہربان داستانگو میں آشوریوں کے ایک قدیم بادشاہ تلغت پلاسر کے حالات تو جانتا ہوں اس کے بعد آشوریوں کے کیا حالات ہیں ان سے میں بے خبر ہوں یوناف نے اس داستانگو اور آشوریوں کے ان محافظوں سے یہ بات پوشیدہ رکھی کہ تلغت پلاسر کے دور میں بھی وہ ایسا ہی جوان اور طاقتور تھا اور پھر یہ کہ اس نے تلغت پلاسر کی بیٹی سے شادی کی تھی اس پر اس داستانگو نے حیرت سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم ہمارے قدیم بادشاہ پلاسر کی بارے میں کیسے جانتے ہو اس پر یوناف نے جھٹ بات بناتے ہوئے کہنا شروع کیا اے مہربان داستانگو اس سے پہلے میں بابل میں تھا اور بابل میں تم جیسا ایک داستانگو تھا اس سے میں نے جب آشوریوں سے متعلق تفصیلات جاننا چاہی تو اس نے مجھے صرف تلغت پلاسر اول تک ہی تفصیلات بتائی تھی پلاسر کے بعد آشوریوں نے کیا کیا ان سے متعلق وہ بے خبر تھا لہٰذا اب میں یہ تم سے جاننا پسند کروں گا کہ پلاسر اول کی حکومت کے بعد آشوریوں پر کیا بھی تھی یوناف کا یہ جواب سن کر داستان کو تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر اس نے کہنا شروع کیا سنو یوناف آشوریوں کے عظیم بادشاہ تلغت پلاسر اول کی موت کے بعد آشوری کمزوری کا شکار ہو گئی اور ان کے اندر کوئی مضبوط حکومت قائم نہ ہو سکی اسی دوران عرب کے سہراؤں کی طرف سے ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا یہ توفان آموری قوم کی صورت میں تھا یہ آموری جو سہرانشین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قسم کے خونغار اور لڑاکا لوگ تھی شمال کی طرف بڑھی بابل اور دمشق کو رونتے ہوئے یہ پھیلتے چلے گئی اور آشوریوں کی سلطنت کو انہوں نے محدود کر کے رکھ دیا تھا جہاں پلاسر نے آشوریوں کی سلطنت وسیع کی تھی اور اس نے فلسطین اور لبنان کے علاقے فتح کرتے ہوئے مصر تک خراج وصول کیا تھا وہاں پر ان آموریوں کے باعث آشوری بالکل اپنی سلطنت کے اندر محدود ہو کر رہ گئے پھر ان آموریوں نے دمشق کو اپنا دار الحکومت بنا کر ان علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی ایک عرصے تک آشوری ایسے ہی منجمد اور بے جانسی حالت میں پڑے رہی یہاں تک کہ آشوریوں میں شلوہ نصر اول بادشاہ کی حیثیت سے حکمران بنا تھا اور یہ شلوہ نصر اول بڑا مدبر بڑا دانشمن تھا اس نے آشوریوں کی بکری ہوئی قوت کو جمع کیا اور تلغت پلاسر اول کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس نے اپنی عسکری قوت میں اضافہ کیا اور آشوریوں کے گردوں نوہ میں کچھ علاقوں کو پھر فتح کر کی آشوریوں کا تسلط ان پر قائم کر دیا اس شلوہ نصر اول کے بعد آشور نانی پال آشوریوں کا حکمران بنا اس نے ایک طویل عرصے تک آشوریوں پر حکومت کی یہ آشور نانی پال انتہائی درجے کا جرتمند دلیر اور اپنی قوم سے ہمدردی رکنے والا بادشاہ تھا اس نے پلاسر کے وقت کی آشوریوں کے عظمت کو بحال کرنے کا عظم کیا اپنے جررار لشکر کے ساتھ یہ نکلا اور شمال میں اس نے تاروس تک سارے علاقوں کو رونڈ ڈالا اور ان سے خراج وصول کیا مشرق میں لبنان کے بیچوں بیچ ہوتا ہوا یہ سعور سعیدہ جبال تک کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا اور ان سے خراج وصول کرتا ہوا بحرے روم کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھ گیا تھا اس نے جنوب کی طرف بھی دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے یلغار کی اور اعلامیوں کی سرزمین کو اس نے رونڈا اور کوہستان زاگروز تک اس نے خوب فتحات حاصل کی اور اس کے وقت کے جو اس زمانے کے بڑھ کوہستان سلسلوں کے اندر موجود تھے انہیں گرا کر وہاں اس نے اپنے دیوتا بعل دیوتا کے بڑھ نصب کروا دیئے تھی اس نے ایک نیا شہر بھی آباد کیا جس کا نام اس نے خودر رکھا اور نینوہ شہر کے بعد یہ شہر آشوری سلطنت کا مرکز اور خوبصورت شہر قرار دیا گیا تھا اس آشوری نانی پال کے بعد اب ہمارا موجودہ بادشاہ شلما نصر دوم آشوریوں کا بادشاہ بنا ہی اور آئی یو ناف تم دیکھتے ہو کہ ہمارے اس موجودہ بادشاہ کے دور میں آشوریوں کو کئی سی بہترین عزت عظمت اور وقار حاصل ہوا ہی اور یہ جو موجودہ جنگ ہوئی ہے اس میں تم نے حیتیوں اسرائیلیوں اور دوسرے بادشاہوں کے لشکر کو بترین شکست دے کر اپنے ہمسائیوں پر یہ ثابت کر دیا ہی کہ ان سرزمینوں کے اندر آشوری سب سے بڑی طاقت ہیں اور اب ان سے ٹکرانا کسی بھی حکومت کے بس کا روک نہیں ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ داستانگو خاموش ہو گیا تھا یو ناف اس داستانگو کی گفتگو کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے ابلکا نے بڑی تیزی سے یو ناف کی گردن پر لمز دیا اور ساتھ ہی اس کی فکرمنسی آواز اسے سنائی دی ابلکا کہہ رہی تھی یو ناف یہاں سے فوراں اٹھ کھڑے ہو تمہارے اور بیوسا کے لیے نئے اور ہولاں خطرات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آگ کے اس علاو سے ہٹ کر دونوں تاریخی میں جاؤ اور وہاں تم دونوں فوراں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور فوراں اس لشکر سے دائیں طرف دریائے فورات کے دوسرے کناری کسی ویرانے میں نمودار ہو اس کے بعد وہاں میں تم سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گی کہ تمہیں کیسے اور کس طرح کے خطرات کا سامنا ہے ابلکا کی یہ گفتگو سن کر یو ناف نے اپنے پہلوں میں بیٹھی ہوئے بیوسا کو آنکھ کے اشارے سے اٹھنے کے لیے کہا اور یہ اشارہ پا کر بیوسا فوراں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی یو ناف بھی کھڑا ہو گیا تھا اور دونوں پہلو با پہلو چلتے ہوئے وہاں سے چلے گئی آگ کے اس علاو سے تھوڑی دور جا کر یو ناف رک گیا اور بیوسا کو مقاطب کر کے وہ کہنے لگا سنو بیوسا وہاں آگ کے علاو کے پاس بیٹھے بیٹھے ابلکا نے میری گردن پر لمز دیا تھا اور کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس خطرے کی حقیقت وہ ہم دونوں کو دریائے فوراں کے کنارے کی ویرانے میں بتائے گی لہٰذا چلو ابلکا کے کہنے پر اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیں اور لشکرگاہ سے دور اور دریائے فوراں کے کنارے ویرانے میں نمودار ہوتے ہیں تاکہ ابلکا سے یہ جان سکیں کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے اور ہمیں کن خطرات سے آگاہ کرنا چاہتی ہے بیوسا نے یوناف کی ہامے ہاملائی اس کے بعد وہ دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور فوراں ہی وہ دریائے فوراں کے کنارے ویرانوں میں نمودار ہو گئے جب یوناف اور بیوسا دریائے فوراں کے کنارے ویرانوں میں نمودار ہوئے تو ابلکہ نے اپنا لمس یوناف کی گردن پر دیا اور کسی قدر فکرمند سی آواز میں کہنے لگی سنو یوناف میں تمہیں بلند آواز سے اس لیے مخاطب کر رہی ہوں کہ میری اس آواز اس گفتگو کو بیوسا بھی سن اور سمجھ لے سنو یوناف عزازل نے عارب اور نبیتہ کو سامیریا شہر سے کوہستانی سلسلے میں لے جا کر ایک نئی قوت اور طاقت عطا کی ہے اب اس کی آنکھوں کے اندر ایک معافق الفطرت طاقت آگئی ہے اور وہ جس کام کے کرنے کا ارادہ بھی کریں یا اپنی نگاہیں جس چیز پر جمع دیں تو ان کی نگاہوں کے اندر ایک توفان اٹھ کھڑا ہوتا ہی ان کی آنکھیں پہلے سیاہی کی مانند کالی ہو جائیں گی اس کے بعد وہ سرخ ہو جائیں گی اس کے بعد ان کی آنکھوں سے ایسی چمک نمودار ہوگی کہ جس کسی کو بھی وہ پاش پاش کرنا چاہیں گے یا کسی کو بھی ہلاک کرنا چاہیں تو ان کی آنکھوں سے نکلنے والی وہ چمک لمحوں کے اندر اس شئی کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی اپنی نگاہ کی یہ گفتگو سن کر یوناف نے کسی قدر تیزی اور فکر منسی آواز میں اپنی نگاہ کو مخطب کرتے ہوئے پوچھا سنو اپنی نگاہ اس کی جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس قسم کا حربہ استعمال کرنا چاہیے اس پر اپنی نگاہ نے جواب میں ہلکا سا قہقہ لگایا پھر وہ بڑی دل پسند سی آواز میں کہنے لگی سنو یوناف میں نے تم دونوں کو اس ویرانے میں اس لیے بلوایا ہی کہ میں بھی تمہیں وہی قوت دینے والی ہوں جو ازازیل نے عارب اور نبیتہ کو دی ہے ازازیل تو ان کو ایک کوہستانی سلسلے کے غار میں لے کر گیا تھا اور ان پر آگ تاری کر کے اس نے انہی یہ قوت عطا کی تھی لیکن ازازیل کے مقابلے میں تم دونوں کو میں آسان انداز میں یہ قوت دوں گی جسے حاصل کر کے سری قوتوں کے سلسلے میں تم عارب اور نبیتہ سے پیچھے نہ رہوگی اب تم دونوں دریائے فورات کے کنارے لیٹ جاؤ پھر تم دونوں دیکھو کہ میں تم ہی یہ قوت کیسے دیتی ہوں ابلکہ کے کہنے پر یوناف اور بیوسط دریائے فورات کے کنارے پہلو با پہلو لیٹ گئی تھی پھر ابلکہ شاید حرکت میں آئی کیونکہ اس کے لیٹنے کے ساتھ ہی ان پر غشی اور بےہوشی تاری ہو گئی تھی تھوڑی دیر تک وہ اسی حالت میں پڑے رہی ابلکہ نے پھر کسی قدر بلند آواز میں ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا سنو یوناف اور بیوسط اب تم دونوں اس قوت کے مالک ہو جو قوت ازازیل نے عارب اور نبیتہ کو دی ہے اگر تم اس قوت کا تجربہ کرنا چاہتے ہو تو دونوں اپنی نگاہیں دریائے فورات کے بہتے پانی پر گھاڑ دو اور اپنے ذہن میں یہ بات لاؤ کہ تم دونوں پانی کی اندر آگ لگانا چاہتے ہو پھر دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے ابلکہ کے کہنے پر یوناف اور بیوسط نے فوراں اپنے دل میں یہ ارادہ کیا انہوں نے اپنی نگاہیں دریائے فورات کے پانی پر گھاڑ دیں پلک جھپکنے کے اندر ان دونوں کی آنکھیں سیاہ اور پھر سرخ ہو گئیں ان کے اندر سے ایک ہولناک روشنی نکل کھڑی ہوئی اور دریائے فورات کے سامنے والے حصے میں آگ لگ گئی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ دونوں بہت خوش ہوئے ابلکہ کی آواز پھر ان کی سماعت سے ٹکرائی اب تم دونوں اپنے ذہن میں یہ خیال لاؤ کہ صورتحال کو ختم ہو جانا چاہیے یوناف اور بیوسط جب یہ خیال اپنے ذہن میں لائی تو دریائے فورات میں لگی ہوئی آگ ختم ہو گئی اور ان دونوں کی آنکھیں بھی اپنی اصلی حالت میں آگئی تھی اس کے ساتھ ہی یوناف اور بیوسط اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے ابلکہ نے ان دونوں کو مخطب کر کے پھر کہنا شروع کیا سنو یوناف اور بیوسط تم واپس اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے آشوریوں کے بادشاہ شلمہ نصر کی خیمگاہ کی طرف جاؤ تھوڑی دیر تک عارب اور نبیتہ تم پر ضرب لگانے کے لیے تمہارے خیمے کا رخ کریں گے لہٰذا تم فوراً اپنے خیمے کا رخ کرو اور دونوں خیموں کے پاس کھڑے ہو کر پہرا دو اس لیے کہ عارب اور نبیتہ تمہارے خیمے کی مختلف سمتوں سے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور عزازیل نے جو انہیں نئی قوت دی ہے اسے تمہارے خلاف استعمال کرتے ہوئے تمہیں گزن پہنچانے کی کوشش کریں گے تمہارے خیمے میں اس وقت حیتیوں کی شہزادی رمل گہری نیند سوئی ہوئی ہے لہذا تم اپنے خیمے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر پہرا دو اور جب عارب اور نبیتہ تمہارے خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو تم ان سے پہلے ہی اب تم اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور شلمہ نصر کے پڑاو کی طرف کوش کر جاؤ ابلکہ کے کہنے پر یوناف اور بیو صاحب فوراں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور دریائی فرات کے اس کنارے سے شلمہ نصر کے پڑاو کی طرف کوش کر گئی تھی جب وہ دونوں اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے اندر رمل گہری نیند سوئی ہوئی تھی خوشبو کی طرح پھیلتی رات بہتی چلی جا رہی تھی حوض کی شوائیں سوچوں کا بوچھ اور نیندیں رات سے علج گئی تھی اور چاروں طرف خاموشی بکھری ہوئی تھی جیسے ہر شیئے کی زبان پتھر کی ہو کر رہ گئی ہو آسمان کی ویران گزرگاہوں پر بھی کالے سائیوں کا راج تھا ستارے تاریخ ساگر میں ڈوبے ہوئے تھی اور رات کے وقت آسمان پر تہرتے بادلوں کے بے اکسے ہیولے ریت پر لکھی تحریروں کی طرح بنتے اور بگڑتے چلے جا رہے تھی پرانی صداوں کے کھنڈر میں سوچوں کے پت جھڑ اور وحشی جذبے جاگ اٹھے تھی اور وقت کے فاصلوں میں نفرتوں کی اداس روتیں اور درد کے قلزم رقص کرنے لگے تھی اپنے خیمے میں آ کر یوناف نے مدھم اور دھیمی آواز میں بیوسا کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا سنو بیوسا یہ ازازیل آرب اور نبیتہ کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو ہمارے پاؤں کی زنجیر بنانا چاہتا ہے سنو میری رفیقہ غلامی زیست کی بدترین دھند ہے اور اس کے مقابلے میں آزادی زندگی کا بہترین جوہر ہے ہم اس ازازیل آرب اور نبیتہ کے سامنے ہار نہیں مانیں گے اور نہ ہی ان کے سامنے مدافعانہ رویہ اختیار کریں گے بلکہ ان کے پتھر کا جواب انٹ سے دیں گے اور ایسا دیں گے کہ یہ اس جواب کو اپنے مستقبل تک یاد رکھیں گے آؤ اس قیمے کے دونوں دروازوں پر ہم کھڑے ہو جائیں اور جو ہی آرب اور نبیتہ اس طرف آئیں ہم انہیں اپنی اس نئی قوت کا سامنہ کرتے ہوئے یہاں سے بھگا دیں گے بیوسا نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر وہ دونوں قیمے کے دونوں دروازوں پر کھڑے ہو کر پہرہ دینے لگے تھی تھوڑی دیر بعد ابلکہ نے پھر یوناف کی گردن پر لمز دیا اور کہنے لگی سنو یوناف جلدی کرو یہاں سے ہٹ جاؤ آرب اور نبیتہ اس قیمے کی طرف دو مختلف راستوں سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ وہ قیمے کے اس راستے کی طرف سے آ رہے ہیں جہاں اس وقت بیوسا کھڑی ہوئی ہے لہذا تم فوراں یہاں سے ہٹ جاؤ اور بیوسا کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ اور دونوں مل کر آرب اور نبیتہ کو یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دو یوناف نے فوراں خیمے کا پردہ کھینچ کر وہ راستہ بند کر دیا اور جلدی سے چلتا ہوا بیوسا کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اے بیوسا ابلکہ نے ابھی ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ آرب اور نبیتہ دونوں ہمارے خیمے کے اس دروازے کی طرف سے آنے والے ہیں اب تم کھڑی ہو جاؤ تاکہ ہم دونوں مل کر ان پر اپنی قوت آزما سکیں اور انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دی بیوسا فوراں کھڑی ہو گئی یوناف بھی بیوسا کے پہلوں میں کھڑا ہو گیا تھا اور آرب اور نبیتہ کے وہاں نمودار ہونے کا وہ بیچینی سے انتظار کرنے لگے تھے تھوڑی دیر بعد خیمے کے اس دروازے سے قریب ہی آرب اور نبیتہ نمودار ہوئے اس موقع پر یوناف اور بیوسا فوراں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے خیمے کے پردوں کے پیچھے ہو گئے تھے پھر اسی وقت وہ اپنی نئی قوتوں کو حرکت میں لا چکے تھے اور ایسا کرنے سے فوراں ہی ان کی آنکھوں میں اڑتے منزلوں کے غبار برق و شولہ کی لپک جیسی سرخی پھیل گئی تھی ان کے خون کی ہدتوں میں اضافہ ہو گیا تھا ان دونوں کی حالت سے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ آرب اور نبیتہ کے اسرار ہستی میں فنا کے آنچل پھیلانے کا عظم کر چکے ہوں وہ دونوں حیات سے عجیب تر اور موٹ سے امیغ تر ہو کر رہ گئے تھی پھر اس سرد خونہ لود رات میں یوناف اور بیوسا سیلے وقت اور عظم کے توفان کی طرح حرکت میں آئی ان دونوں کی آنکھوں سے انتہائی خوفناک اور آگ برساتی روشنی نکلی اور اس روشنی کو انہوں نے اپنے سامنے آرب اور نبیتہ دونوں پر جمع کر رکھ دیا تھا یوناف اور بیوسا کی آنکھوں سے نکلنے والی غیر معمولی روشنی جب آرب اور نبیتہ کے جسم پر پڑی تو وہ بڑی عجیب سی پریشانی کی حالت میں چانک سے پڑی ان دونوں کی حالت اس موقع پر وحشاتوں کی غبار موجوں کے پیچھو تاب اور تلق لہجوں سے بھی بتر ہو کر رہ گئی اور تکلیف اور عذیت کے باعث وہ کچھ ایسے دکھائی دینے لگے تھی جیسے زیست کے نازک سفر میں خسمت کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہوں یوناف اور بیوسا کی طرف سے اٹنے والی اس روشنی کے باعث اس کے باعث وہ ٹڑا پوٹھے تھی اور پھر فلفاؤر دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے ان دونوں کے وہاں سے چلے جانے کے بعد یوناف اور بیوسا کے چہروں پر پرسکون مسکراہت بکھر گئی پھر بیوسا یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی اے میرے رفیق دیرینہ یہ عارب اور نبیتہ ہم دونوں کو ضرب اور گزن پہنچانے کے لیے آئے تھی لیکن خیر ہو اس ابلکا کا یوناف اور قوت عطا کر دی جس کے بلبوتے پر عارب اور نبیتہ ہماری طرف آئے تھی ان دونوں کو یہاں سے بھگانے اور عذیت دینے کے باعث مجھے خوشی اور سکون ملا ہی کیونکہ یہ دونوں یہاں سے جا کر عزازیل سے اپنی کار گزاری کہیں گی تو وہ بھی پریشان ہوگا اور اس کی پریشانی ہی ہمارا سب سے بڑا سکون ہے یہاں تک کہنے کے بعد بیوسا خاموش ہو گئی تھی یوناف بےوسا کی اس گفتگو کے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے ابلکا نے اس کی گردن پر لمز دیا اور مٹھاز بھری آواز میں اسے مخطب کر کے کہنے لگی سنو یوناف عارب اور نبیتہ یہاں سے بھاگ چکے ہیں وہ اب سیدھے سامریہ شہر میں عزازیل کے پاس جائیں گی جہاں وہ بڑی بیچینی سے ان دونوں کا منتظر ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہی کہ تم دونوں کے خلاف انہوں نے کیا کام سر انجام دیا ہی اب جب یہ دونوں اپنے آقا کے پاس ناکام اور نامورا جائیں گے تو وہ بھی ایک طرح سے ملول اور پریشان ہوگا اور اس کا پریشان ہونا ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے اب تم دونوں اپنے خیمے میں آرام کرو میں تم دونوں کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہوں ابلکا کی اس گفتگو کے بعد یوناف اور بےوسا خیمے میں اپنے اپنے بستروں میں آرام کرنے لگے تھے عارب اور نبیتہ سامریہ شہر میں اس جگہ آئی جہاں ایک سرائے کے اندر انہوں نے قیام کر رکھا تھا انہوں نے دیکھا کی کمرے کے اندر ازازیل بیٹھا ان دونوں کا بیچینی سے انتظار کر رہا تھا وہ دونوں اس کمرے میں نمودار ہوئے تب ازازیل نے بڑی جستجو کے انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو نئی قوت تمہیں ملی تھی تم دونوں نے اسے استعمال کرتے ہوئے کہاں تک یوناف اور بیوسا کو گزن پہنچایا ساتھی ازازیل نے یہ بھی دیکھا کہ وہ دونوں کچھ پریشان اور بکھرے بکھرے تھے اس پر ازازیل پھر بولا اور پوچھنے لگا اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں اور تم مجھے ایسے دکھائی دے رہے ہو جیسے تم اس مہم سے ناکام اور نامراد لوٹے ہو کہو دریائے فرات کے کنارے آشوریوں کے بادشاہ شلمہ نصر کے پڑاؤں میں تم دونوں کے ساتھ کیا بھی تھی ازازیل کے اس استفسار پر آری بولتے ہوئے کہنے لگا اے آقا یہاں سے روانگی کے وقت ہم دونوں میان بیوی بہت مطمئن اور خوش تھی کہ ایک نئی قوت ملی ہے جس کے بلبوتے پر ہم یوناف اور بیوسا کو اپنے سامنے ہمیشہ زیر اور مغلوب کر دیا کریں گی اور اپنی مرضی اور پسند کے مطابق انہیں عذیتوں میں مبتلا کر دیا کریں گی لیکن اے میرے آقا جب ہم دریائے دجلہ کے کنارے شلمہ نصر کے اس پڑاؤں کے اندر اس حصے میں گئی جہاں پر یوناف اور بیوسا نے قیام کر رکھا ہی تو ہم پر ایک قیامت سے بید گئی جو طاقت جو قوت میں اور نبیتانی یوناف اور بیوسا کے خلاف استعمال کرنی تھی ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہی طاقت یوناف اور بیوسا نے ہمارے خلاف استعمال کر دی انہوں نے اپنی آنکھوں سے ویسی ہی روشنی نکالی جیسی ہم نکال کر انہیں گزن پہنچانا چاہتے تھی اس طرح انہوں نے ہمیں ہماری امیدوں کے خلاف ایک ناقابل برداشت عذیت میں مبتلا کر دیا تھا لہذا وہاں سے بھاگ کر ہم آپ کے پاس چلے آئے ہی عارب کی گفتگو سن کر ازازل کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی جیسے دن کے اجالوں اور رات کے اندھیروں میں اس کی صفلی خواہشات کا خاتمہ کر دیا گیا ہو یا کسی اندھے کی زورتار قوت نے اس بڑے کمرے میں تمدن کی کمنت کو کاٹ کر ایک توفانی زخن سے اسے روند کر رکھ دیا ہو اس سمائے اس کے چہرے پر ارادوں کی ناپاکی مقاسد کی خباست اور روح کی وحشت رخص کرنے لگی تھی اس کی آنکھوں کے اندر عذیتوں کے منظر ظلم کی آندھی زور مارنے لگی تھی تھوڑی دیر تک اس کی قیفیت ایسی رہی پھر اس نے اپنے آپ کو سمحالا اور عارب اور نبیتہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہم سب کے راستے میں ابلی کا سب سے بڑی رکاوٹ اور دیوار ہے اور میرے خیال میں اسے پتا چل گیا تھا کہ میں نے تمہیں ایک نئی قوت دی ہے اور یہ قوت میرے خیال میں اس نے بھی یوناف اور بیوسا کو دے دی جس کے بلبوتے پر ان دونوں نے تم دونوں میام بیوی کو دریائے دجلہ کے کنارے سے مار بھگایا ہے بہرحال تم دونوں جانتے ہو کہ میں عظم کا بے حد پکا ہوں اپریکہ نے بے شک انہیں ایک نئی قوت سے آراستہ کیا ہے لیکن میں ان کے ساتھ اپنی دشمنی اور عداوت کو ترپ نہیں کروں گا میں اپنے سامنے انہیں زیر اور مغلوب کرنے کے لیے نئے نئے حربے اور نئے نئے پہنٹرے استعمال کرتا رہوں گا اب تم دونوں میام بیوی آرام کرو میں چلتا ہوں اس کے ساتھ ہی عزازل اپنی سری قوتوں کو حرکت ملایا اور سامریہ شہر کی اس سرائے سے چلا گیا تھا آشوریوں کے بادشاہ نے دشمن کے متحدہ لشکر کو شکست دینے کے بعد دریائے دجلہ کے کنارے چند دن تک اپنا پڑاؤ رکھا پھر وہ واپس اپنے مرکز شہر نینوہ کی طرف کوچ کر گیا تھا یناف بیوسا اور رمل بھی شلمہ نصر کے ساتھ نینوہ کی طرف چلے گئے تھی شلمہ نصر نے کچھ عرصہ آشوریوں پر بڑی کامیابی سے حکومت کی اس کے بعد وہ چند دن بیمار رہ کر موت کی گہری نین سو گیا اور اس کی جگہ تلغت پلاسر دوم آشوریوں کا بادشاہ بنا تھا جس طرح شلمہ نصر نے آشوریوں کی عظمت اور ان کی شہرت کو بحال کیا تھا ویسے ہی اس تلغت پلاسر نے بھی آشوریوں کی دوسری اقوام پر اپنی برطری کو بحال رکھا لیکن اپنے پہلے حکمرانوں کے نسبت اس نے حکمرانی اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں بڑی تبدیلی پیدا کی پہلے حکمران خود اپنے لشکر کی کمان کرتے ہوئے دوسری اقوام پر حملہ آور ہوتے تھی اور ان کے خلاف فتوحات حاصل کر کی ان سے خراج وصول کرتے تھی لیکن اس تلغت پلاسر نے اپنے انداز میں ایک تبدیلی پیدا کی اور وہ یوں تھی کہ اس نے ہر محاص پر خود اپنے لشکریوں کی رہنمائی کرنے کے بجائے اپنے بہترین سالاروں پر بھروسہ کرنے کا طریقہ اپنایا اس نے اپنے کئی ایک جرنیلوں کو لشکر دے کر مختلف سیمتوں کی طرف روانہ کیا اور جو فتوحات شلمہ نصر کے دور میں حاصل ہوئی تھی ان فتوحات میں اس نے اضافہ کیا اور دور دور تک آشوریوں کی سلطنت کی حدود کو اس نے پھیلا دیا تھا شلمہ نصر کی موت کے بعد یوں لگتا تھا جیسے آس پاس کے حکمران جو آشوریوں کو خراج دیتے چلے آئے تھی وہ آشوریوں کے خلاف بقاوت کر دیں گی اور نہ صرف یہ کہ خراج دینا بند کر دیں گے بلکہ وہ آشوری علاقوں پر حملہ آور ہونا بھی شروع ہو جائیں گی لیکن پلاسر نے اپنی ساری قوتوں کے خلاف اپنا آہینی ہاتھ استعمال کیا اور ہر مقام پر اپنے دشمنوں کو اس نے شکست دی اور دونوں اسرائیلی سلطنتوں یعنی یہودیہ اور سامیریہ کے حکمرانوں نے ایک طرح سے تلغت پلاسر کے خلاف بقاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پلاسر بھوری طرح ان کے خلاف حرکت میں آیا انہیں بدترین شکستیں دی اور دونوں سے اس سے پہلے کی نسبت زیادہ خراج وصول کرنا شروع کیا فلسطین کے اندر پلاسر نے یہی تک اکتفا نہیں کیا اس نے آمونیوں معابیوں ادھومیوں اور فلسطینیوں کے علاوہ ادوار اور اسقلان کے حکمرانوں کو بھی اپنا زیر بنا کر رکھا اور ان سے خراج اس نے وصول کیا تھا شمال میں تلغت پلاسر نے تاروس کے علاقے تک کے لوگوں کو اپنا مطی اور فرما بردار بنایا اور ان سے خراج وصول کیا جنوب میں بھی مصر اور ایتھیوپیا تک فاتح کی حیثیت سے چھا گیا تھا اور ان سب اقوام سے اس نے خراج وصول کیا اور مشرق میں کوہستان زاگروز اور مغرب میں بہرہ روم تک ساری اقوام کو اس نے اپنا مطی اور مفتوح بنا کر رکھا یوں اس تلغت پلاسر نے نہ صرف یہ کہ آشوریوں کی گزشتہ عظمت کو برقرار رکھا بلکہ اس میں اس نے خاتر خواہ اضافہ بھی کیا اس پلاسر کے پورے دور میں یوناف اور ویوسا نائنوہ شہر میں ہی قیام کیے رہے اس دوران رمل بیچاری اچانک بیمار ہو کر مر گئی تھی دوسری طرف آشوریوں کے اندر بھی ایک نئی تبدیلی آئی اور وہ یہ تھی کہ تلغت پلاسر اپنی طبعی موت مر گیا تھا اور اس کی جگہ سارگن آشوریوں کا نیا بادشاہ بنا افریقہ کی سرزمین میں کنانیوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ میں بھی تبدیلیاں اور انقلاب رونما ہو چکے تھی گزشتہ برسوں میں کنانیوں کے جرنیل ہانیبال نے جو سسلی کے اندر کامیابیاں حاصل کی تھی ان کو دیکھتے ہوئے کنانیوں کے حکمرانوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر ایسی مہموں کا سلسلہ جاری رکھی تو وہ پورے جزیرے سسلی پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے کنانیوں نے سپین کے ایک حصے کے علاوہ سارڈینیا اور کارسی کا اور دوسرے بہت سے جزیروں پر اپنا قبضہ اور تسلط جمعیا تھا اور اب ان کی نگاہیں سسلی پر قبضہ کرنے کے لئے جمع ہوئی تھی اپنے اس مقصد اور مدعا کو حاصل کرنے کے لئے کنانیوں کے حکمرانوں نے سسلی کی اندر قسمت آزمائی کرنے کے لئے ایک بار پھر اپنے عظیم جرنیل ہانیبال کو ایک جرار لشکر دے کر سسلی کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ ہانیبال کنانیوں کے جزیرے پر قبضہ کر سکے ایک تو وہ کنانیوں کا معزز جرنیل تھا اور دوسرا وہ اس سے پہلے سسلی پر حملہ آور ہو چکا تھا اور اس کے شہروں اور شہرہوں کے سارے حالات سے واقف تھا لہذا حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سسلی پر قبضہ کرنے کے لئے ہانیبال کو ایک لشکر دے کر بھیجا جائے اس سلسلے میں جب کنانیوں کے حکمرانوں نے ہانیبال سے بات کی تھی تو پہلے تو اس نے اس لشکر کی سپہ سالاری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کو سسلی پر حملہ آور ہونے کے لئے تیار کیا گیا تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہانیبال اب کافی عمر کا ہو چکا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اب وہ بہتر طور پر لشکر کی سپہ سالاری اور کمانداری نہیں کر سکتا لیکن جب کنانی حکمرانوں نے اپنے ایک بہترین جرنیل حملہ کو ہانیبال کی کمانداری میں دے کر سسلی کی طرف روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تو ہانیبال سسلی کی طرف کوچ کرنے والے لشکر کی سپہ سالاری خبول کرنے پر تیار ہو گیا تھا اور حملہ کو نام کے اس جرنیل کو اس کے ماتحد کیا گیا تھا وہ جرنیل بھی اس کے رشداروں اور عزیزوں میں سے تھا اور یوں حملہ کو کے ساتھ مل کر ہانیبال سسلی پر حملہ آور ہونے والے لشکر میں شامل ہو گیا اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ہانیبال اور حملہ کو نے اپنی لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر قرتاجنہ سے کوچ کیا اس شہر میں ایک لاکھ بس ہزار مسلح جوان تھی جنہیں ایک ہزار بڑے بڑے بہری جہازوں پر سوار کرا کر سسلی کی طرف روانہ کیا گیا تھا اور ایک ہزار بار برداری کے جہازوں کے علاوہ اس لشکر کے ساتھ ایک سو بیس کے قریب کشتیاں اور چھوٹے جنگی جہاز بھی شامل تھی اس لشکر میں چالیس جہازوں کو ہراول کے طور پر پہلے سسلی کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ وہ سسلی کی افواج پر ضرب لگائیں اور اصل لشکر کے پہنچنے تک وہ دشمن کو مصروف رکھنے میں کامیاب ہو جائیں سسلی میں اس وقت یونانیوں کی ایک مضبوط حکومت تھی جس کا مرکزی شہر سیرا کی اوز تھا جب یونانیوں کو یہ خبر ہوئی کہ کنانی ایک بہت بڑے اور عظیم لشکر کے ساتھ قرطاجنہ سے کوچ کر چکے ہیں اور پھر یہ کہ چالیس جہازوں پر مشتمل ایک ہراول دستہ انہوں نے سسلی کی طرف روانہ کیا ہے تو انہوں نے اس ہراول لشکر کے چالیس جہازوں کا مقابلہ کرنے کا عظم اور تہیا کر لیا تھا یونانیوں نے بھی جواب میں چالیس جہاز تیار کیے اور ان جہازوں میں اپنے مسلح لشکریوں کو سوار کرا کر سسلی کی اس جانب روانہ کیا گیا جس طرف کنانیوں کے چالیس جہازوں نے آ کر لنگر انداز ہونا تھا کنانیوں کے چالیس جہاز شہر ایریکس کے سامنے آ کر لنگر انداز ہوئے این اس موقع پر یونانیوں کے جنگی جہاز بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور کھلے سمندر کے اندر کنانیوں اور یونانیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اس جنگ میں یونانیوں کو یہ افادیت تھی کہ انہیں خوشکی کی طرف سے رصد اور کمک ملتی جا رہی تھی جبکہ کنانیوں کو کسی طرف سے بھی کمک اور رصد حاصل نہ تھی ان کا بڑا لشکر ابھی سمندر کے اندر کافی دور تھا اور ان کی مدد کے لیے نہ پہن سکتا تھا ان وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یونانیوں نے کنانیوں کے اس ہراول لشکر کو شکست دی اور انہیں سسلی کے ساحل سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا سرکیوز کے یونانی حکمرانوں کا خیال تھا کہ وہ کنانیوں کے ہراول لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کا بڑا لشکر جو سمندر کے اندر بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے سسلی کے ساحل کا رخ کر رہا ہی وہ اپنے اس ہراول لشکر کی شکست کے بعد جو سسلی کی طرف بڑھ رہا ہی اس کے بجائے وہ واپس اپنے شہر قرتاجنہ کی طرف واپس چلا جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا کنانیوں کے جرنیل ہانیبال کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس کے ہراول لشکر کو شکست ہوئی ہے تو اس نے اپنے لشکر کی رفتار پہلے سے بھی تیز کر دی اور اب وہ زیادہ برق رفتاری سے سسلی کے ساحل کی طرف بڑھنے لگا تھا اس صورتحال کی خبر جب سرکیوز کے یونانی حکمرانوں کو ہوئی تو وہ بڑے فکر مند ہوئے انہوں نے فوراً ایک تیز رفتار قاسد اپنے ہمسایہ ملک اٹلی میں آباد یونانیوں کی طرف بھیجوائے تاکہ وہ کنانیوں کے مقابلے میں ان کی مدد کریں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ قاسد یونانیوں کی مرکزی حکومت یونان کی طرف بھی روانہ کیا تھا اور مزید یہ کہ انہوں نے ان چھوٹے چھوٹے جزیروں اور نو آبادیوں کی طرف بھی اپنے قاسد روانہ کر دیئے جہاں یونانیوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر رکھی تھی یوں یونانیوں نے جگہ جگہ قاسد بھیجوا کر کنانیوں کے خلاف اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کی سسلی کی سرزمین میں کنانیوں کو جس سے سب سے زیادہ قطرہ تھا وہ ایگر جنٹم تھا یہ شہر سسلی میں یونانیوں کے مرکزی شہر سراکیوس سے بڑا اور امیر ترین شہر گنا جاتا تھا اور یہ ایک طرح کا ناقابل تسخیر شہر سمجھا جاتا تھا اس کے پاس جو دریا گزرتا تھا وہ اس شہر کے تین اطراف کو گھیرتا ہوا اسے ایک طرح سے محفوظ کرتا ہوا گزرتا تھا جبکہ شہر کی چوتھی جانب بلند پہاڑیاں تھی ایگر جنٹم کی ناقابل تسخیر اور ناقابل عبور فصیل تعمیر کی گئی تھی جو انتہائی طور پر مضبوط تھی اور جسے گرا کر یا توڑ کر شہر میں داخل ہونا ناممکن تھا ادھر ایگر جنٹم والوں کو یہ بھی یقین تھا کہ سب سے پہلے ایک کنانی انہی کو نشانہ بنائیں گی انہوں نے شہر کے اندر جو لشکر موجود تھا اسے خوب مسلح کیا اور اسے شہر کی حفاظت پر معمور کر دیا اس کے علاوہ ایگر جنٹم والوں نے مزید کام یہ بھی کیا تھا کہ اس دور میں سپارٹا کی یونانی سلطنت کا ایک جرنیل جس کا نام ڈیکپوس تھا وہ ان دنوں اپنی لشکر کے ساتھ سسلی شہر میں مقیم تھا اور جن دنوں ہنیبل اپنی لشکر کے ساتھ ایگر جنٹم شہر پر حملہ آور ہونے والا تھا یہ ڈیکپوس نام کا جرنیل اپنی لشکر کے ساتھ سسلی کے تین بڑے شہر میں موجود تھا پس ایگر جنٹم شہر کے لوگوں نے ڈیکپوس کو پیغام پہنچایا کی وہ اپنی لشکر کے ساتھ ایگر جنٹم شہر کی طرف آئی اور کنانیوں سے شہر کی حفاظت کے یہ پیغام ملتے ہی ڈیکپوس اپنی لشکر کے ساتھ ایگر جنٹم شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا کنانی جرنیل ہنیبل اور حملکو جب اپنی لشکر کے ساتھ سسلی پر حملہ آور ہوئے اور ایگر جنٹم شہر کے قریب آئی تو انہوں نے شہر کی فصیل کا جائزہ لینا شروع کیا ان کی آمد سے پہلے ہی سپارٹا کا جرنیل اپنی لشکر کے ساتھ ایگر جنٹم شہر پہنچ چکا تھا ہنیبل اور حملکو نے دیکھا کہ شہر کی جس جانب خشکی تھی اس طرف کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی جس سے شہر کے اندر داخل ہونا ناممکن تھا وہ پہاڑی سلسلہ جس پر یہ فصیل بنی ہوئی تھی اس کی ڈھلان سخت قسم کی ناقابل عبور تھی لہذا اس طرف سے شہر پر حملہ آور ہونا اور شہر پر قبضہ کرنا تقریبا ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا اس صورتحل کو دیکھتے ہوئے ہینیبل نے کشتیوں کے اندر تہرتے ہوئے لکڑی کے بڑے بڑے مینار تعمیر کروائی اور ان میناروں کو اس نے اس دریا کے اندر چھوڑا جو ایگر جنٹم کے تین اطراف میں شہر سے ٹکراتا ہوا جاتا تھا یوں یہ بڑے بڑے لکڑی کے مینار شہر کی فصیل کے قریب لائے گئی ان میناروں کے اوپر قنانی مسلح جوان سوار تھی ان میناروں کی مدد سے شہر کی فصیل کے یونانی محافظوں پر حملے کیے گئی صبح سے شام تک ان میناروں کے ذریعے سے شہر کی فصیل پر حملے کیے جاتی رہی رات کے وقت ان تیرنے والے میناروں کو دریا کے اندر باندھ کر قنانی اپنے لشکر میں آرام کرنے لگے تھے دوسری طرف ایگر جنٹم یعنی ٹورنٹم کے یونانیوں کو بھی یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ مینار جو قنانیوں کے سالار یعنی ہانیبل نے تیار کیے ہیں یہ ان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں چونکہ ان تیرتے ہوئے میناروں کے ذریعے سے قنانی شہر کی فصیل پر حملہ آور ہوتے ہوئے کسی نہ کسی وقت شہر کی فصیل میں داخل ہو سکتے تھی اگر وہ ایسا کر پائی تو پھر شہر کو کوئی بھی قنانیوں کی تباہی اور بربادی سے نہ روح سکے گا لہذا انہوں نے کچھ تیراک مقرر کیے اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ رات کی تاریخی میں دریہ کے اندر تیرتے ہوئے اس طرف جائیں جہاں قنانیوں کے تیرتے مینار کھڑے ہیں اور ان میناروں کو آگ لگا کر انہیں چلا دیں پس انہوں نے ایسا ہی کیا یہ یونانی تیراک دریہ کے اندر تیرتے ہوئے ان قنانے میناروں تک پہنچ گئے اور میناروں کو رات کی تاریخی میں آگ لگا کر واپس ٹورنٹم شہر میں داخل ہو گئے تھی اس طرح رات کی تاریخی میں کنانیوں کے بنائے ہوئے وہ مینار جس کے ذریعے سے وہ حملہ آور ہونے لگے تھی جل کر خاکستر ہو گئی یوں ٹرنٹم کے یونانیوں کو کسی قدر اتمنان ہوا کہ انہوں نے کنانیوں کے میناروں کو آگ لگا کر اپنے آپ کو شہر میں محفوظ کر لیا ہی کنانیوں کے جرنیل ہنیبل نے جب یہ دیکھا کہ رات کی تاریخی میں ان کے لکڑیوں کے بنے میناروں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا ہی تو وہ بڑا رنجیدہ ہوا اور وہ شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے دوسرے ذرائع سوچنے لگا تھا شہر کے اردگیر کے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے یہ اندازہ لگایا کہ شہر کے باہر ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کی قبروں کے پتھر استعمال کر کی وہ شہر کے سامنے ایک بہت بڑا دمدمہ تعمیر کر سکتا ہے اور اس دمدمے کی آڑ میں رہ کر وہ شہر پر حملہ آور ہوتے ہوئے اور شہر کا محاصرہ کرتے ہوئے اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے لہٰذا اس نے اپنے لشکریوں کی مدد سے قبروں کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر اس کے دمدمے تعمیر کرنے شروع کر دیئے یونانیوں نے جب دیکھا کہ کنانی قبروں کے پتھر اکھاڑ کر دمدمے بنانے لگے ہی اور اس طرح وہ کسی نہ کسی طریقے سے شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو رات کی تاریخی میں ان کے کچھ مسلح جوان اپنے حکمرانوں کے اشاروں پر نکلے اور اچانک انہوں نے کنانی پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر بہت سے کنانیوں کو ہلاک کر دیا اور پھر وہ ٹیرنڈم شہر میں داخل ہو گئی تھی اور پھر کنانی لشکر کے اندر انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ چونکہ کنانیوں نے یونانیوں کے قدیم بزرگوں کی قبریں اکھاڑ کر اس سے دمدمے بنانا شروع کیا ہی لہٰذا ان کا دیبتہ نپچون خفا ہو گیا ہی اور اسی دیبتہ نے کنانیوں پر شپون مار کر ان کے بہت سے ساتھی ہلاک کر دیئے ہیں یہ صورتحل دیکھتے ہوئے ہینیبل اور حملکوں نے قبروں کے پتھروں سے دمدمے تعمیر کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اسی دوران ایک اور تبدیلی نمودار ہوئی کہ ایک اور یونانی جرنیل جس کا نام ڈلفیوس تھا وہ بھی کمک لے کر ایگر جنٹم شہر پہنچ گیا تھا ڈلفیوس نام کے جرنیل کے ساتھ پائنٹیس ہزار مسلح یونانی جنگجو تھی اس کے علاوہ تیس بڑے بڑے بہری جہازوں پر سوار یونانی اس ساحل کا رخ کر رہے تھی جہاں پر کنانیوں کے جہاز کھڑے تھی اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کنانیوں کو ان کے جہاز سے محروم کر دیں گے انہوں نے یہ عظم کیا تھا کہ وہ سمندر میں کنانیوں کے جہازوں کو آگ لگا دیں گے اور یہ قبریں ہینیبل کے جاسوسوں نے بھی اس تک پہنچا دی تھی کچھ دستے علاہدہ کیے اور انہیں بہری جہازوں میں سوار کرا کر یونان کے ان تین جہازوں کی طرف روانہ کیا جو ان کے ساحل پر لنگرانداز بیڑے کی طرف بڑھ رہے تھی کھلے میدان کے اندر یونانی اور کنانی ملاہوں کے درمیان ہونلانگ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں یونانیوں کا پڑھلا بھاری رہا کنانی ملاہ پسپا ہو کر پھر اپنے بڑے بہری بیڑے میں آشامل ہوئے تھی اس طرح ان تین جہازوں پر سوار یونانی مسلح جنگ جو بھی سسلی کے ساحل پر اتر کر ایگر جنٹم شہر سے باہر خیمزن ہو گئی تھی اور انہوں نے کنانیوں کے بہری بیڑے کو آگ لگانے کا ارادہ اس لیے ملتوی کر دیا تھا کہ وہ اس کام کو خفیہ طریقے سے انجام دینا چاہتی تھی مگر کنانیوں کو ان کی آمد کی اب اطلاع مل گئی تھی اور انہوں نے اپنے بہری بیڑے کی حفاظت کے انتظامات کر دیئے تھی یون ٹیرنٹم کے باہر کنانیوں کے خلاف یونانیوں کی قوت اور کمک میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا